خوشہ مدید ناظرین آئی اے این نیوز میں آپ سبی کا خیر مخدم ہے شمشباد کے ایک نیکسس شو روم میں ایک کسٹمر کو کار بیشنے کے بہانے دولا کا دھوکہ کمپنی کے ایک عمران نامی ایمپلوئی نے فیک ریسیب بنا کر کسٹمر کو دے کر عمران نامی ایمپلوئی نے کار کسی اور کو دھوکے سے بیش دیا جس پر کسٹمر نے لگایا شو روم پر دھوکے بازی کا الزام آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مزید تفصیلات اسی طرح کی مزید خبروں سے جڑے دینے کے لیے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں یہ شو روم پر آپ نام بتاتے ہیں میرا نام بخار ہے شو روم پر ہمارا بھدی جا گاڑی لائیا تھا بیشنے کے لیے یہ شو روم پر کیا ہے شو روم کا نام کیا ہے سب ایک شاہ سرویس ہے یہ بولیے زور سے بولیے یہاں گاڑی لائے تھے بیشنے کے لیے کیا تاریخ کو لائے تھے 19 5 19 تاریخ کو لائے تھے 19 تاریخ پانچو آمینہ دو آزار تیویس کو لائے تھے چار دن کے بعد اکاون میں پیسے آ جاتے بلکے بولی تھے ریسیفٹ لیے نو ریسیفٹ لیے یہ ریسیفٹ ہے یہ کمپنی کی ریسیفٹ ہے کمپنی کی ریسیفٹ ہے یہ ٹھیک ہے چار دن کے اندر پیسے آ جاتے بلکے بولیے چار دن کے اندر پیسے نہیں آئے چانے پیسے آتے بولے دو لاک روپے تو آپ لوگ دو لاک روپے میں آپ لوگ ڈنٹ کر دیے تھے چار دن کے بعد ایک روپیا بھی نہیں گرار جب ہم لائے آئے آکے آکے پوچھے پوچھنے کے بعد یہ معلوم ہو رہا کہ یہ گاڑی یہاں شوروم سے ان کا ایمپلائی یہ شوروم کا ایمپلائی دوسری جگہ لگ جا کے بیچ لیا گاڑی ہے مطلب یہی شوروم کا ایمپلائی یہی گاڑی ہمارا کو جو باتا کرے تھے دولاک روپے کا ہمارا انہوں امونٹ دینے کا انہوں دوسرے شوروم پہ لیا کے گاڑی بیچ دیے کتنا میں بیچے ایک لاکھ روپے میں بیج دی ہے تو آپ کو تو دولاک روپے میں بات ہوئی تھی یہ دولاک روپے کی ریسیپٹ میں لکھی بھی ہیں یہاں پہ اس کے بعد میں ایک لاکھ روپے میں باہر بیج دی ہے ایک لاکھ روپے میں ان کا ان کا ان کی کمپنی مطلب بھیج دیکھنے بھیج دے ہیں اب بھیج دی ہے جب ہے تو ہن نے یہ سب بات کری ایک دو لکھ روپے ہی اسی دولاک روپے کے کمپنی کے امپلائی کے نگے ہیا ہے جئی یہ دولاک روپے کی ریسیپ برابر ہے ہیہ نگ lxp مبینے آپ کی کاپنی کی ضرورت بانا ہے آپ من الگ روی TIM تو ایک اتنے بڑے شوروم میں اور اوریدنل ریسیب دو بھی ہے کیا میں آپ شوروم میں گاڑی دیئے نا شوروم یہی شوروم میں گاڑی ہے یہ سی سی ٹی وی کیا شوروم کے سی سی ٹی وی میں یہ گاڑی میری مینکشن ہے یہاں پہ یہ مینکشن ہے اور یہ امپلائی جو ہے کیا نام ہے سب امپلائی کا نام امران ہے یہ پولیس میں کمپلائن بھی کرے ہم یہ شمشاباد پی ایس میں کمپلائن بھی کرے یہ دیکھئے اور یہ ریسیب ڈین کی یہ اونر کا ادھرکارٹ ہے یہ آٹیو کا بتاؤں تو آپ لوگ آٹیو میں بھی کمپلائن کرے ہوئے یہ آٹیو میں بھی کمپلائن کرے ہم گاڑی کسی کے نام پہ نئے ہونا بھلکے یہ آٹیو کی ہے دیکھئے ٹھیک ہے سر آپ یہ بتائیے ابھی یہ آپ کو دو لاکھ روپے دیتے بولکے آپ کو رسٹی ٹوکرا دے دیئے شوروم والے دینا ہمارے کو تو آپ کو پیمنٹ نہیں ملا ہمارے کو ایک روپیا پیمنٹ نہیں ملا تو آپ کو اکاونڈ میں آجاتا بولکے بولے اور ان کا پروسیجر بھی یہی ہے کہ آپ پورے سارے ڈاکومنٹ دے دو سارے ڈاکومنٹ دے دینے کے بعد جب انہوں جس میں جو یہ ریڈ مینکشن کرتے ہیں یہی مینکشن آپ کو آپ کے اکاونڈ میں آ جاتا پیسے یہ جو ڈیٹھ ہے ونیس تاریخ پانچوہ مینہ دو ہزار تیویس اس کے چار دن کے بعد آپ کے پیسے کبھی بھی آپ کے اکاونڈ میں آ جاتا دیں گے بلکہ یہ شوروم کا وعدہ ہے لیکن وہ دیئے نہیں ہے یہ دیئے نہیں اور ایک یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اگر کچھ بھی اونچ نہیں چھونگا تو شوروم ذمہ دار ہے یہ ریسیپ کے اوپر لکھا ہوا ہے بلو جہاں تم سپ کنڈیشن سے اس کے اندر ہاں تم سپ کنڈیشن ہے یہاں تم سپ کنڈیشن ہے یہاں مینٹیننس ایکسیٹن چالانس اور این کائیڈ آف میسیوز آفٹر تیکنگ دیلیوری آفٹی بھیکل یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو ابھی آپ شوروم کی ریسیپ پہ لکھا ہوا ہے آلڑی برینٹر لکھا ہوا ہے کوئی لکھے ہوئے نہیں ہے یہ شوروم کی ریسیپ پہ لکھا ہوا ہے باز افتا کہ اگر شوروم پہ آپ گاڑی لائکے دے دیں گے تو اس تاریخ کے بعد سے شوروم والے ذمہ دار رہیں گے ایکسیڈن ہوں گا ٹکر ہوں گی کوئی کیس ہوں گا کچھ بھی پرابلم ہوں گا نہیں پرابلم ان کے واسطے شوروم ذمہ دار رہیں گا بلکہ ریسیپ پہ لکھا ہوا ہے آلڑی آپ پی ایس کو گئے تھے تو پی ایس پہ کمپلینڈ یہ تو کیا بولے آپ پی ایس کو جانے کے بعد پی ایس کو شوروم کے حوالے ہم خود ہینڈ آور کرے سو ہے باز اپتا تو ہم پولی پی ایس میں کیسا بولیں گے کہ گاڑی چوری ہوئی بلکہ ہم کیسا کمپلین کریں گے اگر چوری ہوئی بلکہ کمپلین کریں گے تو پولیس والے کچھ بھی ایکشن لیں گے نا بھئی ہمارے کو تو آپ لوگ تو کمپنی کو ہینڈ آور کرے پولیس میں کچھ بھی پولیس والوں کا انوارمنٹ نہیں ہے ان کا کوئی خصوری نہیں ہے ان کو اگر چوری ہوگے بلکہ کمپلین آیا سمجھو تو ہمیں کچھ بھی ایکشن لیں گے یا آگے ہم باز اپتا ہوش آواز میں یہ شوروم کو ہینڈ آور کرے سوئی ہے تو سر اب آپ کا مطالبہ آپ کو پیمنٹ چاہیے کمپنی سے زیراکس ہے یہ اوریجنل ریسیفٹ ہے یہ پوری یہ اوریجنل ریسیفٹ ہے یہ نہیں یہ شوروم میں فراڈ کام ہم آلیڈی دو تین گاڑیں آئیسی ہوئے بلکہ سننے میں آ رہا ہمارا کو دو دین سے آ رہا ہمارا کو تو نہیں معلوم ایک دو دین سے آ رہے ہیں تو ہمارا کو معلوم ہو رہا کہ بھئی ایک شوروم میں ایسا چل رہا بلکہ معلوم ہو رہا یہ ایمپلائیس کر رہے ہیں سو ہیئے آپ کرنے سے گاڑی لے رہی باہر لے آکے ایمپلائیس بیج دے رہی تو سر آپ لوگ ابھی کمپنی سے بات کیے ہیں آپ لوگ ہم کمپنی سے بات کیے ہیں مگر کمپنی میں ہمار کو ریکسپانس دینے والا کوئی بھی نہیں ہے بلکہ آپ کے ہاتھ پیڑ جوڑ کے آپ لوگوں کو بلائے ہم لوگا یہ شامشابات شامشابات ایرپورٹ کے سامنے آتا یہ کیا نامین سے شوروم کا ہے نیکسا سرویس نیکسا سرویس ٹرو آئیلیو ٹھیک ہے یا پورے ایمپلائیس ہے آپ پورے ایمپلائیس رہنے کے بعد بھی ہمار کو ریکسپانس آپ کے ساتھ میں کوئی بھی مطلب ایجسمنٹ کرنے کوئی بات بھی آج ہم یہ یہ ریسیوٹ بتا ہے تو آج یہ شوروم کے ایمپلائیس بل رہے ہیں کہ بھئی یہ ڈبلیکٹ ریسیوٹ ہے بولے نا بھئی آپ ہدھ رہو کون بولے شوروم کے یہاں یہاں ہے ذرا ہوا بھے سامنے یہ فیک ریسیوٹ ہے بلکہ آپ بول رہے ہیں یہ فیک ریسیوٹ ہے بول رہے ہیں تو یعنے کہ آپ لوگ یہ کمپنی میں یہاں پہ گاڑی دیئے بعد میں اس کمپنی کے آفیس سے آپ کو فیک رسید مل رہے ہیں اور واپس لیا کے باہر گاڑیاں بیچ دے رہے ہیں باہر لیا کے گاڑیاں بیچ دے رہے ہیں آپ بولے ہمارے کو کہ بھائی یہ ریسیوٹ فیک ہے یہ اوریجنل ریسیوٹ نہیں ہے بلے یہ جو شوروم ہے یہ سٹائم ہے ہر وہ چیز ہے یہ فیک ہے بول کے بول رہے آپ جی تو اب آپ کا مطالبہ کیا ہے ہمارا مطالبہ یہ گاڑی کو مجیب اسے 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 مجیب اس ابھی انہی کے نام پہ گاڑی ہے میرا بیٹا ہے وہ تو ابھی انہی کے نام پہ گاڑی ہے ابھی مطلب ٹرانسفر نہیں ہوئے گاڑی ٹرانسفر ہوتی بھی نہیں کیونکہ ہم آٹیو میں سبمیٹ کر چکے کہ گاڑی ٹرانسفر نہیں کرنا ٹھیک ہے وہاں کمپلین دے چکے ہم لوگا یہ انہوں سٹیمپ مارکے سائن مارکے دیئے وہاں پہ آٹیو میں کہ گاڑی کسی کے بھی نام پہ ٹرانسفر نہیں ہمارے پاسی درماؤں یہ کیسا ملے ہمارا کو یہ اوری دلارسی انہوں جہاں انہوں ایک جگہ کہ ان کا ایمپلا ہے ہم رات میں ڈھونے تو گاڑی ہمارا کو ملی یہ فیس بک پہ سیل کے لیے ڈالے تھے یہ گاڑی یہ ہمارا کو دو لاکھ روپے بھول کہ وہاں گاڑی اتھاپور پہ گاڑی بیج دیئے تو کل شام میں ہم جا کے ان سے جی ایم موٹر والوں سے بات کر کے یہ گاڑی کسی کو بھی نئے بیچ نہ بھول کے وہاں سے آرسی اور چابی لے کے آئے ہم دونوں آپ کے پاس میں ہے گاڑی وہیں پر ہے گاڑی وہیں پر ہے جی ایم موٹر پہ ہے گاڑی گاڑی وہیں ہیں ہمارا پاس کالی آرسی اور چابی ہے گاڑی تو آرڈی جی ایم موٹر پہ ایک لاکھ روپے میں بیج دیئے پھر وہاں سے ایک اور ایک جنہیں ایک لاکھ دس ہزار میں خرید لیے تو گاڑی دو دو آدمی کو سیل ہو چکی ہے دو آدمی کو سیل ہو چکی گاڑی وہ لیکن آپ جو حق دار ہے آپ کا پیسہ نہیں ملا ہمارا کو پیسہ کچھ بھی نہیں مل رہا ہماری گاڑی خود ہمارا کو نہیں مل رہی ہمارا کو جی ایم موٹر سے کچھ بھی کنسٹ نہیں ہے ہمارا کو انہوں خرید ہے سو گاڑی ہمارا کو کنسٹ ہے یہ شورم کے شورم سے کنسٹ ہے ہمارا کو کیونکہ شورم کے سی سی ٹی وی کیمرے میں ہماری جو لاکھیں گاڑی دیئے تھے وہ ساری ویڈیو ہے ہر وہ چیز ہے یہاں ریسیپ پہ ونیس ساری کی ریسیپ ہے اس کے پر آپ ونیس ساری کا ریکارڈ نکال لے سکتے ہیں اس میں ساری ڈیٹیل ہے شورم پہ لاکھیں بیچے یہ جو ایمپلائی غلط کام کر رہا یہ ایمپلائی آج سے دو سال دو سال سے تین سال سے کام کر رہا ہے یہاں پہ آلڑی اتنی اتھاریڈی دے چکے کہ بھئے آپ کونسی بھی گاڑی لیو اور بیج دو اس کے بھی پیسے کھا جاؤ بلکہ یہ شورم وہ ایمپلائیوں کو پوروں ایمپلائیوں کو اتھاریڈی دیاس ہوئی ہے کس کی بھی گاڑی بیج دے سکتے آپ شکریہ شکریہ شکریہ